اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں جتنی بھی واقعات ہیں، قصص ہیں، سابقا امتوں کے احوال ہیں یہ کوئی تاریخی بات نہیں ہے کہ ہمیں بس تاریخ بتا رہی جائے کہ موسیٰ علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے ان کے اندر ہمارے لیے ہدایات ہیں، ان کے اندر ہمارے لیے عبرتیں، ان کے اندر ہمارے لیے مواعد اور نسائے ہیں کہ دیکھو یہ کام تو یہودی علماء اور صوفی نسانہ کا تھا کہ لوگوں کے مال کھاتے تھے جھوٹ سے غلط فتوے دینا، آیات کو بیچ دینا، احکام کو بدل ڈالنا لوگوں کو اپنی منصب اور جا کے ذریعے فیدے پہنچانا، بڑے بڑے بادشاہوں کو سفار سے کرنا اور لوگوں کا مال کھانا، یہ تو ان کا مقام تھا، یہ علماء حق کا مقام تو نہیں اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ علماء سو اور علماء حق یاد ہے علماء سو مانا بڑے علماء، جھوٹھے مولوی علماء حق مانا حق والے علماء اور سچ کہنے والے علماء ان نے کہا کہ ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ ہمیں کیسے بتا لگے؟ تو ان نے کہا کہ ان کی قیفیت پہ نظر رکھیں کہ جو لوگ علماء سو اور علماء زلال ہیں، جھوٹے مولوی اور جھوٹے بین ہیں، ان کی نظر ہمیشہ دولت پہ ہوگی، مال پہ ہوگی، دنیا پہ ان کا پہلا مقصد ہی یہ ہوگا کہ دنیا حاصل ہو، مال حاصل ہو اور جو علماء حق ہیں، جو صوفیاء حق ہیں، جو اولیاء حق ہیں، ان کی نظر اللہ کی رضا پہ ہوتی ہے، انہیں دنیا سے کچھ ہی نہیں چاہیے ہو ان نے کہا یہ قرآن پاک میں ہے، قرآن پاک کو پڑھیں اس میں غور کریں کہ انبیاء نے ہمیشہ یہی کہا کہ لَا سَعَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اپنی قوم اسے ہمیشہ ہی کہ میں ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے کوئی ہمیں حدیعہ دے دو، کوئی منصف دے دو، ہمیں کوئی مقام ہمیں کچھ نہیں چاہیے اِن اَجْرِ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ہمارا بدلت رب العالمین جو ہے وہ عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور جو علماء سو ہیں، اب دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر فرعون نے ساہر ان کو بلایا اس وقت جادو کا بڑا دور تھا، ان کے دیکھ جادو گھر بڑا عالم ہوتا تھا تو ہزاروں کی دیدار میں وہ جادو کا رکٹھے ہو گئے، جادو کا سابان بھی لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر اور فرعون سے جب ان کے بڑے بڑے جو تھے نا جو ان کے سردار تھے، بڑے بڑے ان کی ملاقات ہوئی تو پہلی بات ان نے یہی کی کہ اگر فرعون ہم غالب آجائیں موسیٰ علیہ السلام کے شکل دے رہے تو ہمیں ملے گا کیا؟ فرعون نے کہا کیا کہتے ہو؟ اگر تم غالب آجائے ہو تو میں تو تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، اپنی کابینہ میں شامل کروں گا، تمہیں بڑے بے عہدے دوں گا تو اب دیکھیں ان کی نظر عہدے پر تھی، دولت پر تھی، فرعون کی قوت پر تھی اور پیغمبرو کی نظر اللہ کی رضا پر تھی اور اتنی احتیاط ہوتی تھی علماء حق نظر کہ کوئی پیسہ غلط اندر نہ آجائے یعنی حرام کا مال نہ آجائے، نجائد مال مقصب شدہ نہ آجائے، غریبوں یتیموں کا لٹا ہوا مال نہ آجائے، بڑی احتیاط ہوتا میں نے پہلے بھی شہد دیکھنے کیا تھا، میرے استاز تھے، عدد گمانوی رحمت اللہ اگرے اللہ ان کے قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، ایک دن مجھے فرمایا ہے، وہ بیٹ کا کچھے کا علاقہ، ہمالا آجائے ہیں، کچھے کا علاقہ بیٹ کہلاتا ہے بیٹ کے علاقے میں بتا نہیں کوئی بیٹ بھتڑ کا موضع تھا، یا بیٹ سوئی کا موضع تھا، کہا فلاں ایک مدرگ ہے، ان کے پاس جو اور مدرسے کا چندہ دیا اب استاز کا حکم تھا اور اس زمانے میں نہ تو کوئی راستہ تھا پاس ہوا سائیکل چرانے کے میں یہ نام سائیکل پہ کیوں کہ تین چار میل کا سفر تھا، استاز کا حکم تھا، تعمیر تو کرنی تھی بہرحال بڑا برا حال برا، اب ہشر ہو گیا گرمی سے اور ابھی اتنی گرمی میں سائیکل نہیں چلائی تھی ان بیچاروں نے وجہ لسٹی کا ایک گلاس پھلایا، اڑے آ رہی تھے، بزرگ تھے اور میں نے کہا کہ حضرت میں بھیجا ہے مدرسے کے چندے کیلئے فرمایا، ہاں میں نہیں وہ رکھا ہے ابھی لاتوں گھر سے گئے، آٹھ آنے گیا ہے میں نے لے دیئے اب حضرت کا حکم تھا اور وہ بھی بزرگ لگ رہے ہیں، تاڑی صفیت تھی، بڑے آدمی تھے لیکن دل میں مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے کہا کہا کہ میرے بس میں ہوتا ہے، میں اس کو آٹھ آنے موں پہ مارتا ہے، یہ چندہ ہے آٹھ آنے تھے تو ایک طالب علیم کا ایک وقت کی روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ملتا بارہ آن میں لے آئے ہیں حضرت کی خدمت میں پیش کیا، میں نے کہا حضرت وہ چندہ لے آیا ہوں حضرت سمجھ گیا ہے، خرمانے کے بیٹھو بیٹھو، بیٹھو، تمہیں بڑا جوش آیا ہے، جوش آیا ہوا ہے، باقی میں نے غلطی کی، تمہیں نہیں بھیجنا چاہیئے تھا تم ناظر نیم کے پلے ہوئے بندے ہو، میں نے تمہیں کہاں کچھ میں بھیج دیا لیکن میں نے کہا تھوڑا تھا اس کا بھی امتحان ہو جائے، یہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا باقی میں نے کہا بیٹا یہ طلب آ جو ہیں، یہ حضور کی حدیث پڑھنے آئے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھنے ہیں، میرے بعد یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں اگر ان کو میں نے حرام کھلا کے پڑھایا تو کیا مدرسہ میں خدا کو کیا جواب ہوں میرا مدرسہ انہی ہے، مخلص لوگوں کے چندے پہ چلتا ہے جو آٹھانے دیتے ہیں، اسی میں اللہ پر کرنے نافتا ہے کیونکہ وہ خالص حلال کے تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے ہو، ابھی تم بچے ہو جوان ہو اصل جید حلال ہے، لکمہ حلال اندر جائے گا تو قرآن حدیث میں سمجھ جائے گا یقین کریں کہ کسی طالب کی ہم نے تحجد قضا ہوتے ہوئے نہیں دیکھی حالانکہ حضرت کبھی نہیں فرماتے تھے کہ تحجد پڑھو تحجد نفلی بات ہوتا ہے، اس کے لئے کوئی حکم دینے کی طرف تو نہیں ہوتی پڑھے پڑھے، نہ پڑھے، نہ پڑھے، لیکن مجھان ہے کہ کوئی طالب تحجد نہ پڑھے اور وہ ہمارا جو کھانا ہوتا تھا، کتنا بڑا ایک لگن تھا، اس میں ہر چیز ڈال دیتے تھے، کسی گھر سے ڈال آتا تھی، کسی سے ساگ آتی تھی، کسی سے سبزی آتی، کسی سے گوشت آتا، سب اسی میں ڈال دے جاتے ہیں وہ لذت مجھے آج تک کسی فائیو سٹار انٹی کانٹیمنٹل ڈیشن میں بھی نہیں ہوئی، وہ جو اس میں حلال میں لذت تھی، وہ جو اس میں برکت تھی، وہ پھر نصیبی نہیں ہوئے وہ کھانے تو یہ علماء حق کا کام ہے، بس فوراں دیکھنی اگر، انہیں کہ حضرت کی نظر دولت پہ ہے، کار پہ ہے، گاڑی پہ ہے، بلڈنگ پہ ہے، مکان پہ ہے یا اللہ کے گھر پہ ہے، مسجد پہ ہے، ذکر پہ ہے، اذکار پہ ہے، اللہ کے قرآن پہ ہے، کوئی بڑائی نہیں، کوئی اکڑ نہیں، کوئی کسہ نہیں، کوئی کہانی نہیں میں خود جنوبی افریقہ میں گیا تھا، جنوبی افریقہ آج کل تو بھی تیارے مسلمان بڑے مشکل میں ہیں، اللہ ان کی مشکلات کو آسان تھا میں جس دور میں گیا تھا تو بڑی مسلمان جو تھے، وہ اس وقت ڈیچ کی حکومت تھی، کبھی کارے نہیں آئے تھے تو مسلمانوں کا بہت بڑا بیدرست تھا اور سعود افریقہ کے مسلمان، ماشاء اللہ، بڑی خوبصورت مسجدیں اور مساجد میں احتمام نید کلین مساجد ہر نماز کے وضو کے بعد تولیع نیٹ اگے ہوئے ہوتا ہے اور خوبصورت مسجدیں اور خوبصورت قرآن پڑھنے والے کاری مقصد میں عرض کرنے کا یہ ہے یہ بزرگوں کی دعاؤں کی برکت تھی، استادوں کی دعاؤں کی برکت تھی ورنہ میں کیا اور میری حیثیت کیا میں نے تقریباً اس علاقے کے چاروں صوبے میں بنتالیس جلسے کی، بڑے بڑے جلسے جو وہی لوگ بتانے تھے کہ تاریخ میں کسی عالم کے لیے اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا میں نے کہا تم عالم کے لیے انتظام نہیں کرتے تم نے کہاں ترہ طریقہ رکھا ہوا ہے نا کہ بھی بیٹھ جاؤ دین کی بات ہوگی بڑا فیدہ ہوگا کون بیٹھے گا دو چار بندے بیٹھ گئے باگی باگ گئے یہ جو ہمارے جلسے ہوتے ہیں ان کے لیے بہتمام کرنا پڑتا ہے کہ اسٹیحار ہو اعلان ہو لوگوں کو بتا ہو کون آیا ہے پہلے تم نے مجھے کہا کہ حضرت یہ آپ کی حکم پہ ہم کریں گے لیکن یہاں لوگ نہیں آتے کاروباری لوگ ہیں پانچ بجے کاروبار بند ہو جاتے ہیں دو دو گھنٹے کی ڈرائی پر ان کے گھر ہیں کون آیا ہے کہ تم کرو تو صحیح نہ نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا بس مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ تین چار آدمیوں کے سامنے کھڑے ہو کے میں تک نہیں کرو اس سے بہتر نہیں کہ میں ادلا کے حال میں بیٹھ گیا بڑا درست ہو انہوں نے جناب میرا کہنا مجھ یاد ہے مسجد شاکت الرسطہ اوہ بڑی پسکت خوبصورت ہوتی اس میں کاری بھی محمد رفیق تھے بڑے اچھے ساتھیوں میں تھے حضرت بن نوی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں پڑھتے تھے اس وقت سے ہماریوں ایک قسم کی دوستی تھی اب جناب یہ ہے کہ اعلان یہ ہوا کہ بھئی انشاءاللہ مغرب کے نواز کے بعد جو ہے وہ تقریف شروع ہوگی لیکن اشاءاللہ کی آدان جو ہے وہ حالات کے مطابق ہو سکتا ہے کچھ دیر کر بھی جائے اب جناب وہ جو میں جن کے گھر میں مہمان تھا میں وہ آیا کہتا ہے حضرت جلدی میں نے کہا ابھی تو یاد مغرب پیادہ لینڈا باقی ہے مسجد دس منٹ کی ڈرائیو پہ ہے انہوں نے کہا حضرت وہاں گاڑی پارکنگ کرنے کی جگہ بھی نہیں ہے آپ کے لئے مشکل سے ہم نے رضاکات کھڑے گی ہیں آپ بھی گاڑی کے لئے راستہ روکا ہوا ہے یہاں لوگ نہیں آتے ہیں انہوں نے کہا مسجد دھر گئی اندر دھر گیا باہر ہم نے بازار سے فورن قرائے پر وہ کالی نے منگوا آ کے بچھا دی ہیں لیکن وہ بھی فل ہو گئی ہیں اور ابھی تو لوگ آ رہے ہیں ابھی تو دانی نہیں ہوئی مغرب کی اتنے بڑے بڑے جن سے الحمدللہ اللہ قبول فرمالے وافسی میں میں آیا تو نیروبی ائرپورٹ پہ ایک بریلویوں کے مولوی تھے ویسے وہ مولوی تھا اس میں کوئی شک مولوی بھی تھا مفتی بھی تھا میں نام نہیں لیتا اس کا اللہ عالم زندہ ہے یا فوت ہو گئی تو بارہ وہ ان کا اچھے علماء میں سے تھا اس میں کوئی ٹھیک ہے بریلوی تھا اہلِ بیداد میں سے تھا لیکن مولوی تو تھا انہوں نے مجھے دیکھا تو آیا بڑی محبت سے مجھے ملا حالانکہ مجھے تفقی نہیں تھی کہ یہ بندہ مجھے بھی دیکھا اور میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور میرے کہتا ہے جی مجھے چائے پہ لائے میں نے ساتھی کو بھیجیا چائے فس کلاف دنگا بنا گئے تھا فریش قسم کی چائے لے مجھے کہنا کہا باقی صاحب میں جہاں گیا ہوں نا ہر جگہ آپ کی اشتہار لگے ہوئے تھے تو کتنے جل سے ہوئے آپ میں نے کہا تقریباً چاروں صبحوں میں شمار کیا جیا ہے تو تقریباً تالیس جل سے ہوئے ہیں دربن میں بھی کیف ٹاؤنگ میں بھی اور نے کہا جب پیسے کتنے ملے تمہیں سچی بات بتا ہم بول بھی بھائی ہیں آپ اس میں تو بھی کلداری ہوتا ہے میں نے کہا کہا سچی بات پوچھے میں بٹوا کھولا میں نے کہا یہ بیس راونڈ مجھے ملے ہیں اور یہ بھی اس طرح ملے ہیں کہ وہاں مجھے کسی نے کہا کہ اللہ والے ایک رہتے ہیں مشین چلا کے روٹی کھاتے ہیں لیکن ولیم ناولیہ اللہ ہے اسی شہر سے ہم گزر رہے ہیں اگر آپ فرمائے دوبارے گاڑی روک کے ان کی دہت کیا ان کی ہم زیادت ہو گئے تو انہیں کہا وقی صاحب آپ کے پاس ٹینک نہیں ہے میرے پاس ذریعہ نہیں ہے بس یہ میرے دہا دیا قبول گا تو تو ہی بیٹھ کے میرے حساب میں کھانا کھانے اور کہا مجھے یہ حدیعہ ملائے جو میں رکھا ہوا ہے کہتا ہے کمال ہے میں نے ساری دس تکریہ کی ہے تو میں تو تین لاکھ روپے لے کے جا رہا ہوں میں کہا تم پیسے لینے آئے تھی لے کے جا رہے ہو میں تو پیسے لینے لینے آئے تو یہ ایک ہتنی بات ہے کہیں کہ پتہ نہیں ہے بالکل غلط بات تمہیں دردی کا پتہ لگ جاتا ہے کہ کون اچھا ٹیلر ہے تمہیں گھڑی کا پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سے گھڑی جو ہے وہ نام ہوتی ہے مقام ہوتا ہے اس کا ہر چیز کا تمہیں پتہ ہے تمہیں یہ پتہ نہیں لگتا ہے کہ یہ جوٹھا مولوی ہے یا سچا مولوی ہے تمہیں پتہ نہیں لگتا ہے کہ جوٹھا پیر ہے یا سچا پیر ہے نہ محرم عورتوں سے جو پامو دبوا رہے ہیں وہ بھی کبھی سچا پیر ہو سکتا ہے جن پیروں کے درباروں پر منشیات کے اتے ہوں دھنگ گھوٹی جا رہی ہو ملنگ دھننگ کھڑے ہوئے ہوں کیا سمجھتے ہوگی یہ تچھے لوگ ہیں تو بلکل پاگل ہو تو اللہ والوں کے دربار میں جاؤ گے وہاں تو جناب مسجد ہوگی شٹائی ہوگی ایک عام سادہ سی چارپائی ہوگی روٹی سوکھی یا صبح والی یا دوپہ والی وہ بھی لے گی اگر اللہ نے کچھ فراخی دے دی ہے تو چلو کچھ اچھا کھانا مل جائے گا لیکن ان کو اللہ نے ایسا استغناء دیا ہوتا ہے تاکہ ان کا دل نہ نہیں ہوتا ہے اور یہ جو جھوٹے مولوی اور میر ہیں ان کا دل بوکھا ہوتا ہے کروڑوں بھی آجائیں ان کا پیٹ نہیں بستا حضرت تھانوی رحمت اللہ علی بہاولپور میں تشریف لائے اس دور میں سٹیٹ تھی اور صبح صادق یعنی صادق محمد خان نواب تھے کسی مسئلے میں ان کو بلائیا گیا تھا وہ تشریف لائے دو دن تین دن رہے جب جان نہیں رکے تو نواب صاحب نے ایک تھیلی جس میں اللہ علم کتنی اشرفیاں تھیں سونے کی بڑے عدب سے بڑے احترام سے پیش کی تو فرمایا کہ نواب صاحب ناراض میں ہوں میں نہیں لے سکتا نگاہ حضرت نہ زکاة ہے نہ صدقہ ہے یہ تو حدیعہ ہے اور حدیعہ لینا قبول کرنا تو حضور کی بھی سنت مبارک اللہ کے نبی بھی حدیعہ قبول فرماتے تھے فرمائے نواب صاحب آپ نے مسئلہ تو بیان کیا لیکن آدھا بیان کیا اصل بات یہ ہے کہ حدیعہ وہ ہوتا ہے کہ من غیر تمعن ولا اشرافن نفس کہ دل میں تمامی نہ ہو اور دل متوجہ بھی نہ ہو یہ میرا شکر تاہی گھر کیا تھا میں لیے کچھ لایا ہوگا تو پھر اگر کسی نے آ کے دیا ہے وہ حدیعہ ہے وہ لے لو اگر دل میں تمہ ہیں کہ بڑا آدمی ہے کچھ نہ کچھ تو دے گا یا طبیعت مدوجیہ ہے کہ یار یہ نواب لوگ ہیں خالی تو نہیں بھیجتے نا کچھ نہ کچھ حدیعہ تو دے گے تو وہ حدیعہ نہیں ہوتا اوروں نے لینا نجائز ہے میں جب دھانہ بون سے نکلا تھا تو مجھے اسی وقت خیال آیا تھا کہ یہ نواب صاحب ہیں یہ ضرور کوئی نہ کوئی حدیعہ دیں گے تو اب اشرافن نفس ہو گیا لہذا میرے لیے تو حرام ہے حضرت یہ تھے لوگ جن پر جن کے ہاں بڑے بڑے قلم ماں آکے اپنی اصلاح کراتے ہیں نواب صاحب نے کہا یہ ٹھیک ہے نواب بھی نواب ہوتے ہیں انہوں نے حضرت تھانی چلے گئے تو پانچ دس دن کے بعد وزیر کو بھیجا انہوں نے کہا کہ ایک تو وہ حدیعہ دگنہ کر دو ڈبل کر دو یہ صحیح معنی میں اللہ والا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ نواب پڑھا کے پیچے تو فوق السلام والے ایکم کہا ہے حضرت یہ حدیعہ ہے آپ کے لئے نواب صاحب نے بھیجے اب تو آپ کو نہ تمہ تھا نہ خیال تھا اب تو قبول فرمائیں یہ لوگ تھے ایسے نہیں اصلاحیں ہوئیں ایسے نہیں کہ وہاں سے ہیرے پیدا ہوئے علماء پیدا ہوئے اولیاء اللہ پیدا ہوئے جن کی وجہ سے علاقے کے علاقے جتھے اور نور علم سے روشن ہوئے بدعاد مٹ گئیں اللہ دبارک و تعالی نے حق کو فتح دی اور حق کا بل بالا ہوا انہوں نے اگر اقتضار لینا تھا وہ تو قادیانی کا کام تھا وہ اہل احوا کا کام تھا اہل بدعات کا کام تھا آج بھی تھنڈے دل سے بلکل قطن اللہ مجھے اعتراض سے بچائے اپنے اپنے ملک میں انڈیا میں پاکستان میں نظر ڈال لیں کہ جتنے بڑے بڑے پیر ہیں جن کی بڑی بڑی جاگیریں ہیں یہ جاگیریں ان کو کسی نے دی ہیں تاریخ پڑی ہے سم تاریخ کو کوئی مٹا تو نہیں سکتا تھا بھئی علماء حق کو تو کسی عطا اللہ شاہ بخاری کو تو کسی نے جاگیر نہیں دی محمد علی جلندری کو تو کسی نے جاگیر نہیں دی حضر محمد علی جلندری کو تو کسی نے جاگیر نہیں دی محمد علی جلندری کو تو کسی نے جاگیر نہیں دی ان لوگوں کو کیسے کہتے ہیں بڑی بڑی ملون زمینے ہیں اور جانینے ہیں اور سر کا خطاب ہے کسی کو مخدم کا خطاب ہے کسی کو مخدم الملک کا خطاب ہے یہ کہاں نے مل گیا ہے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حق کے مقابلے پر انگریز کا ساتھ دیا جنہوں نے حق کے مقابلے پر باطل کا ساتھ دیا اس کا نتیجہ نکلا کہ اور جنہوں نے حق کہا انہوں کو پھانسیوں پر لٹکایا گیا قید خانون میں ڈالا گیا انہوں کو مالٹا کی صلی میں ڈالا گیا وہ اتنے ان کو عذاب دیئے گئے ان کے ناخن نکالے گئے ان کے چمرے اس طرح سے نکلوائے گئے اس لئے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہیں اموال باطل کھانے والے احبار ہوں یا رہوان ہوں یہ گمراہ لوگ ہیں ہم تمہیں کیوں بتا رہے ہیں ایمان والو بجو ان جیسے اعبال نہ افتیار کر دو آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ حضرت امیر البومنین حضرت عمر ہے یعنی جس کے بارے میں سرکار فرمائے کہ اگر نبوت کا درمازہ کھلا رہتا تو عمر کو نبی بنایا جاتا عالم یہ ہے کہ کپڑوں میں ٹاکے لگے اور فرش پہ سویا ہوا ہے اینٹ زرہ نے رکھی ہوئی خلیفہ رسول اللہ امیر المومنین ہے جس کی داشت سے روم و ایران کہاں پر رہے ہیں اس کا عالم یہ ہے جناب وہ پتھر پہ سویا ہوا ہے اور اینٹ زرہ نے رکھی ہوئی ملک میں جب کہا تو بڑا حکم دے دیا کہ میرے کھانے کے اندر کوئی ایسی چیز نہ لائی جا جو حریب گڑی مل سکتی اگر وہ سوکھی روڈی کھاتا ہے عمر بھی سوکھی روڈی کھائے گا مجھے میں خود قیامت میں کیا جواب بیت المال میں جاتے تو دو رکار نفل پڑھ کے کہتے ہیں یا اللہ میں تیری عبادت کر کے اس بیت المال کی کوٹھڑی کو زمین کو گوا بنا رہا ہوں کہ میں نے اموال مسلمین میں کوئی خیامت نہیں بس دعا کریں کہ اللہ ہمیں علماء حق کی صحبت نصیب کرے اور اولیاء حق کی صحبت نصیب کرے آج دیکھ نہیں رہی ہو کہ اسلام کے خلاف یہ جتنے زہریلے پر آپ گنڈے چلا رہے ہیں یہ کون ہے یہ ہی تو نہیں ریا قرون آموال نصیب الباطن اسی لئے حضور نے فرمایت تم یہ نظم جو تم بھی انہی کے قدم پہ چلو گے اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا کبھی تاں گیا موسیقی موسیقی